میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ شہید کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتُلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمَوَادِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ یہ نہیں فرمایا کہ وَلَاكِ اللَّا تَعْلَمُونَ اس لیے کہ وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ اور وَلَاكِ اللَّا تَعْلَمُونَ میں فرق ہے قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِ اللَّا يَشْعُرُونَ آگر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسِ قَالُوا أَنُومِنُوا كَمَا آمَنَا الصُفَحَا قَالَا إِنَّهُمْ هُمُسْفَحَا وَلَاكِ اللَّا يَعْلَمُونَ جب بات آئی ہے فساد کی تو فرمایا وَلَاكِ اللَّا يَشْعُرُونَ اور جب بات آئی ہے امان کی تو فرمایا وَلَاكِ اللَّا يَعْلَمُونَ شعور اور علم میں فرق کیا ہے شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس کو جو چیز آدمی آنکھ سے محسوس کرے دیکھے اور محسوس کرے کان سے سنے اور محسوس کرے زبان سے چکھے اور محسوس کرے ہاتھ سے چھوے اور محسوس کرے اپنے ناک سے سونگے اور محسوس کرے اسے کہتے ہیں ادراک بالحواس یعنی حواس زاہرہ خمسہ وہ حواس جو ظاہری ہیں اور پانچ ہیں ان سے جو چیز محسوس ہو اسے کہتے ہیں شعور اور جو چیز وحی کے ساتھ محسوس ہو اسے کہتے ہیں علم تو شعور نامِ ادراک بالحواس کا اور وحی نامِ ادراک بال علم نامِ ادراک بالوحی کا فساد ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے فساد ایسا ہے جو کان سے سنا جاتا ہے فساد ایسی چیز ہے اس لئے فساد کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْصِدُوا فِي الْأَرْضِ جب منافقین کو کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو وہ کہتے ہیں انما نحر مسلحون ہم فساد نہیں کرتے بلکہ اصلاح کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْصِدُونَ وَلَاكِ اللَّهِ يَشْعُرُونَ دیکھو یہ فساد کرتے ہیں اور ایسے احمق ہیں کہ ان کو شعور بھی نہیں ہو رہا فساد سو آنکھ سے نظر آنے والی چیز ہے اور یہ ایسے اندھے ہیں کہ آنکھ سے بھی نہیں دیکھ رہے اور جب باری آئینا ایمان کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ انہیں کہا گیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ یہ کہتے ہیں اَنُوْمِنُكَمَا آمَنَ الصُّفَحَا یہ تو بے وکوف ہیں دنیا کا نفس ہمجھتے نہیں ہیں آپ نے اس دنیا تباہ کر رہے ہیں ہم پاگل تھوڑے ہی ہیں کہ ان کی طرح ہم بھی تمہیں مان لیں فرمائے اَلَا اِنَّهُمْ هُمُصُّبْحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُوا صفی یہ ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے ادراک بالوحی والی چیز نہیں ہے وحی کا ادراک نہیں کر رہے یہ تب ہی ایسی باتیں کرتے ہیں تو ادراک بالحواس کا نام ہے شعور اور ادراک بالوحی کا نام ہے علم شہید قتل ہو گیا اور اس جہان کو چھوڑ کے چلا گیا شہید کی روح کا جسم سے تعلق تھا تعلق تصرف جیسے اس نے دوڑنا تھا چلنا تھا پرنا تھا وہ تو ختم ہو گیا دوسرا شہید کی روح کا جسم سے تعلق تھا تعلق تدویر جیسے رگوں میں خون نے دوڑنا تھا میدے میں خوراک نے عظم ہونا تھا اس کے دل نے حرکت کرنی یہ پمپیں کہتے ہیں حرکت کرنی تھی وہ تعلق کے تدویر بھی ختم ہو گیا ایک تعلق رہ گیا جسے کہتے ہیں تعلق حیات اور وہ بھی حیات ظاہری وارا تعلق ختم ہو گیا ہے اب ایسا تعلق ہے کہ جس سے حیات باطنی ہے چھپی ہوئی ظاہری حیات نہیں ہے شہید کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی نظر کیوں نہیں آتی ایک زندگی وہ ہے جو آنکھ سے نظر آئے اور وہ تب ہوتی ہے کہ جب آدمی میں تعلق تصرف یا تدبیر ہو ایک وہ زندگی ہے جو آدمی کو کان سے محسوس ہو یہ تب ہے جب تعلق تصرف اور تعلق تدبیر ہو ہم کہتے ہیں بھئی یہ آدمی زندہ ہے کیوں دیکھو دوڑ رہا ہے مردے تو نہیں دوڑتے زندہ ہے یہ آدمی زندہ ہے کیوں یہ دیکھو پڑ رہا ہے یہ کتابیں مردے تھوڑی پڑتے ہیں زندے پڑتے ہیں تو یہ حیات ہوئے جہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اگر ایک آدمی سو جائے تو ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ زندہ ہے کیوں دیکھو اس کا پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے سانس لے رہا ہے اگر یہ زندہ نہ ہوتا تو پیٹ اوپر نیچے کیوں ہو تھا یہ زندہ ہے کیوں دیکھو اس کی نبت چل رہی ہے یہ زندہ ہے کیوں دیکھو جسم میں خون دوڑ رہا ہے زندہ ہے کیوں دیکھو دل حرکت کر رہا ہے اب یہ جو آدمی سویا ہوا ہے اس کی تعلق تصرف ختم ہے تعلق تدبیر ہے اس تعلق تدبیر کی وجہ سے اس کی حیات نظر آ رہی اور جو شخص شہید ہو گیا اس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق تصرف ختم ہو گیا اس کے جسم سے روح کا تعلق تدبیر ختم ہو گیا اب ہم اس کو زندہ مانے تو کیسے مانے نہ یہ دوڑ رہا ہے نہ یہ لڑ رہا ہے جب تک زندہ تھا تو لڑ رہا تھا اب تو لڑ بھی نہیں رہا یہ خود آگے بڑھ بڑھ کے خود قتل کر رہا تھا اب اس کے جسم کو پکڑو اور گھسیڑ کے پھینک دو یہ حرکت بھی نہیں کرتا اب ہم زندہ کیسے مانے لیکن قرآن کہہ رہا ہے زندہ وَلَا تَكُولُ لِمَيُقْتُنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَالْلَّحْيَا قرآن کہہ رہا ہے زندہ اب ہم کیسے اس کو زندہ نہ مانے اب بات سمجھیں اس دنیا میں جو آدمی زندہ ہے ہم اس کو زندہ مانتے ہیں اپنی آنکھ کی وجہ سے اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ بندہ زندہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نہیں فرما رہے کہ بندہ زندہ ہے تو دنیا میں کسی کو جو ہم زندہ مانتے ہیں وہ اللہ اللہ کے رسول کے فرمانے پر نہیں اپنی آنکھ کے دیکھنے پر اس لیے اب اگر کوئی شخص دنیا میں دوڑ رہا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے یار یہ تو دوڑ نہیں رہا کیونکہ تو اندہ ہے تو دوڑ رہا ہے تجھے نظر نہیں آرہا بھئی یہ شخص کھا رہا ہے نہیں نہیں تو نہیں کھا رہا اندہ ہے دیکھو دو روٹیاں کھا گئے تو کہتے کھا نیرا کھا گئے سے نیرا بات اچھی طرح سمجھنا دنیا کی حیات ہمیں آنکھ سے نظر آتی ہے اب اگر کوئی دنیا کی حیات کا انکار کرے تو اس کو بھئی مان نہیں کہتے کیوں بھئی مان تو تب کہیں گے جب دنیا کی حیات قرآن یا حدیث سے وہی سے ثابت ہو یہ تو وہی سے ثابت ہو اور یہ آنکھ سے ثابت ہو رہی ہے تو جو چیز حواص سے محسوس ہو اور کوئی بندہ اس کا انکار کرے اس کو منکر حواص کہیں گے اور منکر حواص تو بھئی مان نہیں ہوتا لیکن جو چیز وہی سے معلوم ہو اور اس کا انکار کرے وہ منکر وحی ہے اور وحی کا منکر تو بھئی مان ہوتا ہے اس لیے اگر دنیا میں کسی جاگنے والے آدمی کی حیات کا انکار کریں تو بے ایمان نہیں کہتے اندہ کہیں یہ اگر ایک آدمی سویا ہوا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ زندہ نہیں ہے ہم اس کے جسم پر ہاتھ لگاؤ دیکھو اس کے جسم گھرہ میں ہاتھ لگاؤ یہ دیکھو اس کی رگیں حرکت نبس چل لئی ہے اب اگر کوئی یہ کہہ کہ میں زندہ نہیں مانتا تو اس کو یہ نہیں کہ تو وہی کا منکر ہے کیونکہ سونے والے کی حیات وہی سے معلوم نہیں ہو رہی اس کی نبس سے معلوم ہو رہی ہے دل کی حرکت سے معلوم ہو رہی ہے جب آپ کان لگاؤ دیکھو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے اب میں بات سمجھا رہا ہوں کہ جو دنیا میں زندہ ہے اس کی روح کا تعلق تصرف اور تعلق تدبیر موجود ہے اس کی بنیاد پر اس کی حیات حواظ سے محسوس ہوتی ہے اور جو شخص قتل ہو کے شہید ہو گیا اب اس کی حیات ہم مانیں گے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ آنکھ دیکھ رہی ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہاتھ محسوس کر رہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ کان سے پتا چل رہا ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا ہے بھاللہ یا اس کو زندہ مانوں اب آگے قرآن کریم نے وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعُرُونَ فرمایا وَلَاكِ اللَّهَ تَعْلَبُونَ یہ زندہ ہے لیکن اس کی حیات تمہیں کان سے محسوس ہے وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعُرُونَ یہ شہید زندہ ہے لیکن اس کی حیات تمہیں ہاتھ سے محسوس نہیں ہوگی وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعُرُونَ اب اگر کوئی بندہ کہے بھی شہید زندہ ہے تو دوڑے نا زندہ تو دوڑتے ہیں ہم نے کہا وہ زندہ دوڑتے ہیں جن کی روح کا جسم سے تعلق تعلق تصرف ہوتا ہے اس کا وہ ختم ہو گیا شہید زندہ ہے تو بھر لڑتا کیوں نہیں لڑے نا اب بھئی وہ لڑتا ہے جس کی جسم کے ساتھ روح کا تعلق تعلق تصرف ہوتا ہے تو اگر یہ شہید زندہ ہے تو سانس لے نا بھی سانس وہ لیتا ہے جس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق تدویر ہوتا ہے اس کا ختم ہو گیا اگر زندہ ہے تو اس کا دل حرکت کیوں نہیں کرتا دل اس کا حرکت کرتا ہے جس کے جسم کے سادروں کا تعلق تدبیر ہو اور اس کا تعلق تدبیر ختم ہو گیا پھر زندہ کیوں ہے اللہ فرما رہے ہیں بلہ یا اللہ فرما رہے ہیں تو ہم کیسے انگار کر سکتے ہیں اب جو شہید کی حیات نظر نہیں آ رہی وہ تو اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا کہ تمہیں نظر آنی نہیں ہے بلہ کیلہ تشورو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہو رہی اللہ فرما رہے ہیں محسوس ہونی نہیں ہے بلہ کیلہ تشورو تو جب اللہ شعور کی نفی فرما رہے ہیں اب بتاؤ کتنا بڑا امت میں دھوکہ ہے کہ شہید کی حیات کا انکار اس ورے سے کیا جا رہا ہے کہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہی کان سے محسوس نہیں ہو رہی جسم سے محسوس نہیں ہو رہی بھائی وہ تو اللہ پہلے فرما چکے ہیں کہ زندہ ہے لیکن آنکھ سے حیات نظر نہیں آنی یہ زندہ ہے لیکن اس کی حیات کان سے محسوس نہیں ہونی یہ زندہ ہے لیکن اس کی حیات تمہیں ہاتھ سے محسوس نہیں ہونی تو کس سے محسوس ہونی ہے ولیکن اللہ تشکر فرمایا ہے ولیکن اللہ تعلم نہیں فرمایا اب جو شہید کی حیات ہمیں محسوس ہوگی شعور سے یا وہی سے حواس سے یا وہی سے اگر حواس سے محسوس ہوتی اس کا معنی ہمیں شعور ہے چونکہ حواس سے محسوس نہیں ہونی اس لیے فرمایا وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ اور محسوس ہونی ہے وہی سے اس لیے وَلَاكِ اللَّهِ تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا معلوم ہوا کہ شہید کی حیات جو محسوس ہوگی وہ حواس سے نہیں بلکہ وہی سے اور حواس کے منکر کو بے ایمان نہیں کہتے البتہ وہی کے منکر کو بے ایمان کہتے اس لیے سونے والے کی حیات کا انکار کریں تو اس کو اندہ کہیں گے اور اگر شہید کی حیات کا انکار کریں تو اس کو بے ایمان کہیں گے اب دیکھو مسئلہ سمجھنا کتنا آسان ہے قرآن کیسے مسئلہ کھول رہا ہے وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ فرمایا ہے وَلَاكِ اللَّهِ تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا